نمسکار ساتھیوں دیو درشتی چینل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے دسمبر کے مہینے میں بڑھتی تھنڈ کے بیچ دو چیزوں کا انتظار پوری دنیا بہت بے سبری سے کرتی ہے ایک مسیحہ کے آنے کا اور دوسرا نئے سال کا مسیحہ جسے جیجس، ییشو، عیسیٰ مسیح یا کرائشٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پرمیشور کے پتر کہے جانے والے عیسیٰ مسیح کا بھارت کے ناث سمپردائے اور بہت دھرم سے کیا کنیکشن تھا کیسے ناث سمپردائے کے ایک مہان یوگی، مہا چیتنا ناث عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھائے جانے کے بعد بھارت لے کر آئے تھے ان کے جیون سے جڑے کچھ انس انہیں رہیسیوں کی چرچہ اس ویڈیو میں کریں گے اس لئے اس ویڈیو کو آخری تک دیکھئے اور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں عیسیٰ مسیح کے بھارت سے سمبندھ کو لے کر شد کرتاؤں اور ویڈوانو کا ماننا ہے کہ انہوں نے اپنے جیون کے کچھ سال بھارت میں بیتائے اور کشمیر میں ناث سمپردائے اور بہت دھرم گروہوں کے بیچ رہ کر یوگ سادنائے سیکھیں جس کالکھنڈ میں جیجس بھارت میں رہے انسے لاؤسٹ ایر تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی عیسیٰ مسیح نے تیرہ سال سے لے کر انتیس سال کے بیچ میں کیا کیا یہ آج تک رہسے کی بات ہے اور بائیبل میں ان کے جیون پر ان ورشوں کے بارے میں کچھ بھی علیک نہیں ملتا ہے اپنے اس عمر کے بیچ میں عیسیٰ مسیح بھارت میں سکشہ گرہن کر رہے تھے تیس سال کی عمر میں یروشالم لوٹ کر انہوں نے یوہنہ سے دکشہ لی اس دکشہ کے بعد میں لوگوں کو سکشہ دینے لگے اور خود کو پرمیشور کا پتر گھوشت کیا اور یہ سناتن دھرم کے اہم برمبھاسمی والے سدھانت سے میل کھاتا ہے جس کے مطابق منشہ میں عیسور کا ہی انس مانا جاتا ہے جہاں برمبھ اور جیو دونوں کا بھید سماپ ہو جاتا ہے نکولاس نوٹووچ نام کے ایک رشین خوش کرتا ہے جنہوں نے سال 1994 میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا The Unknown Life of Jesus Christ جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اجیات ورشوں کے دوران عیسیٰ مسیح نے گیلیل چھوڑ دیا اور بھارت میں بودھوں اور ہندووں کے ساتھ ادھیان کیا یہ دعویٰ اس دستاویش پر آدھاریت تھا جسے انہوں نے ہیمس نام کے بودھ مچ میں رہنے کے دوران دیکھا تھا ہیمس بودھ آشرم لڈاکھ کے لیہ مارک پر استحت ہے اس کتاب کے انصار عیشہ مشی سلک روٹ سے بھارت آئے تھی اور یہ آشرم اسی سلک روٹ پر موجود تھا یہاں انہوں نے تیرہ سے لے کر انتیس سال کی عمر تک رہ کر بودھرم کی سکشہ لی اور نروان کے مہتو کو سمجھا یہاں سے سکشہ لے کر وہ جیرشلم پہنچے جہاں وہ دھرم گروہ اور اسرائیل کے مسیحہ یا رکشک بن گئے رویوار کو یشو نے جیرشلم میں پرویش کیا تھا اس دن کو پام سنڈے کہتے ہیں شکروار کو انہیں سولی پر ٹانگا گیا تھا اسے گوڈ فرائیڈے کے نام سے جانتے ہیں اور رویوار کے دن صرف ایک استری جس کا نام میری میکجلین تھا انہوں نے جیجس کو ان کی قبر کے پاس جیوت دیکھا جیوت دیکھے جانے کے اس کھٹنا کو اسٹر کے روپ میں منایا جاتا ہے کچھ دستاویجوں کے مطابق میری میکجلین کو عیسیٰ مسیح کی پتنی مانا جاتا ہے حالانکہ عیسائی مانتے ہیں کہ یشو آجیون کمارے رہے لیکن نووی صدی کی ایک عدبود پراشین پانڈو لیپی جسے اتیاز کارو کی سمکشہ کے بعد سال دو ہزار بارہ میں سارفجنک طور پر اپلپد کرا دیا گیا تھا اس دستاویج میں سنکیت ہے کہ یشو کسی سمیں ویوہیت بھی تھے اس پانڈو لیپی میں میری نام کی ایک محلہ کا سندر ملتا ہے جس سے کچھ لوگوں نے انوان لگایا کہ میری میکجلین ہی ان کی پتنی رہی ہوگی ایونگیلک عیسائی کہتے ہیں کہ میری ان کی سہچری تھی وہ عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھائے جانے اور بعد میں ان کے پورا جیویت ہونے کی ایک ماتر ساکشی تھی دونوں کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا سارا انیسویں ستابدی سے ایسی اور بھی کئی پانڈو لیپیاں ملی بتائی جاتی ہیں جن میں میری کا اُلےک ہے حالانکہ کی کیتھولک عیسائی دھرمگرو اسے سویکار نہیں کرتے ہیں انہر جیویت ہونے کے بعد یشو کبھی بھی یہودی راجے میں واپس نجر نہیں آئے کچھ شود کرتاؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ عیسیٰ مسیح دوبارہ بھارت لوٹائے تھے اور اس دوران انہوں نے بھارت برمڑ کر کے کشمیر کے بودھ اور ناتھ سمپردائی کے مٹوں میں گہن تپسیا کی ہیمیس نام کے جس موت دمٹ میں انہوں نے تیرہ سے انتیس سال کی عمر میں سکشہ گھرہنڈ کی تھی وہ واپس اسی مٹ میں لوٹ کر آئے اور سمپون جیون وہیں بتایا کشمیر میں ان کی سمادھی کو لے کر بی بی سی پر ایک ریپورٹ بھی پرکاشت ہوئی تھی جس کے انوزار شری نگر کے خانیار علاقے کے ایک عمارت کو روجہ بل نام سے جانا جاتا ہے اور یہ پتھر کی بنی ایک سادھارن عمارت ہے جس میں ایک مقبرا ہے جہاں پر عیشہ مسیح کا شب رکھا ہوا ہے حالانکہ آدھکارک طور پر یہ مجار مدھے کالین کے ایک مسلم عبدیشک یوجہ آصف کی بتائی جاتی ہے لیکن بڑی سنخیہ میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ نجاریت کے یشو یعنی عیشہ مسیح کا مقبرا یا مجار ہے کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سن اسی میں ایک بہت سمیلن ہوا تھا جس میں عیشہ مسیح نے بھاگ لیا تھا شری نگر کے اتر میں پہاڑوں پر یہ بہت دیویار کا کھنڈھار ہے جہاں پر یہ سمیلن ہوا تھا کہتے ہیں کہ کشمیر یاترہ کے دوران عیشہ مسیح کا پہلا پڑاؤ پہلگام تھا جس کا عارض ہوتا ہے گڑیریوں کا گاؤں عیشہ مسیح خود بھی ایک گڑیریے تھے باہر سے آنے والے لوگ اکثر یہی رکا کرتے تھے ان کا پہلا پڑاؤ یہی ہوتا تھا آج کے انتناک جلے میں باسا ہوا پہلگام شری نگر سے لگ بک 96 کلومیٹر دور ہے اور یہی سے بابا عبر رات کی گفہ کی یاترہ شروع ہوتی ہے ایک مانتہ یہ بھی ہے کہ عیشہ مسیح نے یہی پر اپنے پرانتیا گئے تھے مہان دارشنک اوشو کی ایک کتاب ہے گولڈن چائلڈھوڈ جس کے انسار موسیٰ یعنی یہودی دھرم کے پیغمبر موزز نے بھی یہاں پر اپنے پرانتیا گئے تھے اور دونوں کی اصلی قبر یہی پر ہے اوشو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے باہر کشمیر کی ایک ایسا اسطحان تھا جہاں پر وہ شانتی سے رہ سکتے تھے کشمیر آتے سمیں دوسرے یہودی موجس سے بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارا کھویا ہوا قبیلہ کہاں پر ہے یہودیوں کے دس قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کشمیر میں بس گیا تھا انہوں نے لکھا کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ جیجس اور موزیس یعنی موسا دونوں کی مرتیو بھارت میں ہوئی بھارت نہ تو عیسائی ہے اور نہ ہی یہودی لیکن جو پریوار ان قبروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ یہودی ہیں اور دونوں قبریں بھی یہودی ڈھنگ سے بنائی گئی ہیں مسلمانوں کی قبر کا صرف مکہ کی طرف ہوتا ہے لیکن کیول یہی دونوں قبریں کشمیر میں ایسی ہیں جو مسلم نیموں کے انصار نہیں بنائی گئی ہیں بھارت کے ایک اور مہان یوگی ہوئے ہیں پرامحنس یوگانند انہوں نے بھی یشو پر ایک کتاب لکھی تھی The Second Coming of Christ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یشو کے جنوے کے بعد انہیں دیکھنے بیتلم پہنچے تین ودوان بھارتی یہ تھے جو کی بہت سمپردائی سے تھے بھارت سے پہنچے انہی تین ودوانوں نے یشو کا نام عیسہ رکھا تھا جس کا سنسکرٹ میں ارث ہوتا ہے بھگوان ایک دوسری مانتہ کی انصار بہت دھمٹ میں انہیں ایشہ کا نام ملاتا جس کا عرث ہے مالک یا سوامی حالانکہ ایشہ سبد ایشور کے لیے پریوگ میں لائے جاتا ہے ویدوں میں ایک اپنیشد کا نام بھی ایش اپنیشد ہے ایش یا ایشان شبد کا استعمال بھگوان شنکر کے لیے بھی کیا جاتا ہے کچھ ودوان مانتے ہیں کہ ایشہ ایبرانی شبد یہشوہ کا اپ بھرنش ہے جس کا عرث ہوتا ہے مکتی داتا کچھ ودوانوں کے انصار سنسکرت کا ایشہ سبد بعد میں جیجس ہو گیا سوامی پراملس یوگانند کی کتاب The Second Coming of Christ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایشو نے بھارت میں کئی ورش بتائے اور یہاں پر یوگ اور سادھنا کی اس پستک میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ تیرہ سے انتیس سال کی عمر کے بیچ میں عیسیٰ مسیح نے بھارتیہ گیان درشن اور یوگ کا گہن ادھیان اور ابھیاس کیا فیدہ حسنین اور دیہن لیبی کے دوارہ لکھی گئی یہ کتاب ہے ففت گوسپل جس کا جکر امرتہ پریتم نے اپنی کتاب اکشروں کی راسلیلہ میں وستار سے کیا ہے یہ کتاب جیجس کی زندگی کے ان پہلوں کی خوش کرتی ہے جس کو عیسائی جگت ماننے سے انکار کرتا ہے مثلا کماری ماں سے جنم ہونا مرتیوں کے بعد دوبارہ جیویت ہو جانے والے یہ چمتکارک معاملے اس کتاب کا یہ بھی ماننا ہے کہ تیرہ سے انتیس سال کی عمر تک عیسیٰ بھارت میں بھرمڑ کرتے رہے ایسی مانتہ بھی ہے کہ انہوں نے ناتھ سمپردائے میں دیکشہ لی تھی سولی چڑھا جانے کے سمیں عیشہ ناتھ نے اپنے پران سمادھی میں لگا دیئے تھے وہ سمادھی میں چلے گئے تھے جس سے لوگوں نے سمجھا کہ وہ مر گئے انہیں مردہ سمجھ کر قبر میں دفنا دیا گیا تھا اور اس سمیں مہا چیتنا ناتھ نام کے ایک مہا یوگی یہودیوں سے بہت ناراج ہوئے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عیشہ مسیح ان کے ششی تھے مہا چیتنا ناتھ نے دھیان کے دوارہ دیکھا کہ عیشہ ناتھ کو قبر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اپنے اس تھولکایا کو ہمالے میں چھوڑ کر اسرائیل پہنچے اور جیجس کو قبر سے نکالا انہوں نے ہی عیشہ مسیح کو سمادھی سے اٹھایا اور ان کے جکو ٹھیک کیے اور انہیں بھارت واپس لے کر آئے ہمالے کے نچلے حصے میں ان کا آشرم تھا جہاں پر عیشہ ناتھ نے انیکو ورش جیویت رہنے کے بعد پہل گام میں سمادھی لے لی تھی عیشہ مسیح پر بنی کچھ فلمیں بھی اس بات پر اشارہ کرتی ہیں ایسی ہی ایک فلم ہے دووینچی کوڈ ایجپٹ کے ایک شہر ناغ ہمیت کے پاس سال 1945 میں ایک برتن میں سرکشت رکھے ہوئے بارہ دستاویج ملے برسوں ان دستاویجوں کا دھن کرنے کے بعد ڈین براؤن نے یا اوپنیاس دووینچی کوڈ لکھا ان دستاویجوں کو کچھ قپت سموہوں نے جیویت رکھا تھا اور وکھیات چترکار لیو آردون دووینچی ایسے ہی ایک سموہ کے سدہ سے تھے اس لئے انہوں نے اپنی بینٹنگز میں کچھ سوطر کچھ ایسارے چھپائے ہیں جنہیں انکوٹ کیا جا سکتا ہے ان سب کو آدھار بنا کر یہ فلم بنی تھی دووینچی کوڈ ہالی ووڈ کی ایک اور فلم ہے ایکوارین گاسپل جس میں ایسا مسیح کو بھارت بھرمڑ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے اس فلم کی کہانی بائیبل کے ان لاؤسٹ ایئرز کے بارے میں ہے جب ایسا مسیح دنیا کے بھرمڑ پر نکلے تھے اور اس دوران انہوں نے بہت مٹھوں میں رہنے کے علاوہ جاتی ویوستہ میں فیلے اتیاکچار اور انیائے کے ورد آواز اٹھائی تھی ایکوارین گاسپل نام کے اس فلم میں ایسا مسیح کا چتران پوروی دیشوں کے دھرموں سے پرماتما اور شکشک کے روپ میں کیا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ پراشین ارامیک بھاشا میں ایسا مسیح کو یشوہ یا جوشوہ کے نام سے جانا جاتا تھا اس لئے فلم کی کہانی میں ایسا مسیح کے دوارہ جوشوہ کے نام سے مدھ ایشیا تک بھارت کی یادرہ دکھائی گئی ہے بہرال ان باتوں اور دستاویجوں میں کتنی سچائی ہے اس پر ویگیانک شود جرور کیا جانا چاہیے اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس پر جرور لکھئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجئے نمسکار